اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے محمد حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنانے والے ہیں کھیر جو بہت ہی مزیکی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب اس میں دو چمچ گھی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ کوٹے ہوئے چاوہ ہم نے تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے ہم نے پہلے سے ڈیبو کر رکھے پانی میں بکا کر اور اسے جو ہے پھر ہم نے ہوا میں خوشکے اور پھر اسے کوٹا ہے اب اسے ڈالیں گے اس کے اندر اچھے دنی کے فرائی کریں گے یہ جب اچھے طریقے فرائی ہو جائے نا تھوڑا تھوڑا برون ہوں لگیں گے پھر جو ہے نام اس میں دوب ہے ایک پہو ہم نے چاوال لی ہے اور اسے اچھے طریقے جو ہے نا ہم نے ڈیپ کر رکھے پانی میں تقریباً ساتھ آٹھ گھنٹے ہم نے اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا اسے پانی میں سے نکال کے نا دھوپ پہ سکائے ہیں جب یہ فل سوک گئے ہیں تو خوشک ہو گئے ہیں تو پھر جو ہے نا ہم نے اسے کوٹا ہے پھر اسے چھاند بھی لیا کیونکہ پوٹر اور لیڈا کر لیا تھا یہ دیکھیں ہلک ہلک برون ہلک ہو گئے ہیں اب یہ اچھے طریقے جو ہے بھون چکے ہیں بھون چکے ہیں بھون چکے ہیں ایک کوٹا ہی رحمان رحمان رحمیم اب یہ سے بھائیل ہونے تک چھوڑ دیں بھون چکے ہیں بھون چکے ہیں بھون چکے ہیں اب اس میں آدھا چمچ جو ہےنا چھوٹی لچی کوٹی ہوئی اب تکریبانی سے ہم جو ہےنا آدھا گھنٹا پکھائیں گے جب تک یہ گاڑا میں ہوں گے گزرچ 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 ابھی سے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو رہنا گھڑا بھی ہو چکے ابھی بھی سے تھوڑی دیر اور پکائیں گے اب جو ہنا ہسپے ذائقہ چینی ایڈ کریں گے ابھی سے اچھے طرح پکائیں گے ابھی سے بڑی کریں گے موسیقی 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 موسیقی